اداب ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں این این چنل میں ہوں انیس فاطمہ پیش ہے دو پہر خبر نامہ صدر جمہوریہ رامنات کووین آج ایوڈیا جائیں گے کووین لکھناو سے ایوڈیا کا سفر ایک خصوصی ٹرین کے ذریعے کریں گے وہ ادرپدیش کے چار روزہ دورے پر ہیں کووین آیوڈیا کے لیے کئی ترخیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کریں گے اس موقع پر ادرپدیش کی گورنر آنندی بین پٹیل اور بزریالہ یوگی آدیتیانات بھی موجود ہوں گے صدر جمہوریہ رامنات کووین ایک خصوصی ریل گاڑی سے آج ایوڈیا پہنچیں گے رام لیلا کے دیدار کرنے والے وہ ملک کے پہلے صدر ہوں گے صدر جمہوریہ ہنوان گڑی کے درشن کریں گے اور رام مندر کی تعمیر کے کام کی پیش رفت کا بھی جائزہ لیں گے وہ رامائن کانکلیو کا اتتاہ کریں گے جو آج سے شروع ہو کر ایک نومبر تک ریاست کی مختلف جگہوں پر مناخت کی جائے گی رامائن کانکلیو الگ الگ مرحلوں میں ایوڈیا گورگپور بلیا واراناسی وندیا چل چترکٹ للتپور شرنگ ویرپور بھٹور بجنور بریلی آغازی آباد ماتھورا گڑمکیشور سہانانپور اور لکھنو میں مناخت ہوگی صدر جمہوریہ ترخیص مطالع کئی پروجیکٹوں کا بھی آغاز کریں گے ہندوستانی ٹیبل ٹنس کھلاری بھاوینہ پٹیل کو اتوار کے روز ٹوکیو پیرا اولمپکس میں ہوئے خواتین کے سنگلز کے فائنل میں دنیا کی نمبر ایک چین کی پیڈلر انگزاؤ سے ہارنے کے بعد چاندی کے تمغے پر ہی اکتفا کرنا پڑا ٹوکیو پیرا اولمپکس دوہزار بیس میں ہندوستان کا پہلا تمغہ ہے اس کے ساتھ ہی بھاوینہ پیرا اولمپکس میں تمغہ جتنے والی پہلی ہندوستانی ٹیبل ٹنس کھلاری بھی بن گئی ہیں انہوں نے چاندی کا میڈل جیتنے پر خوشی کا اظہار کیا اور مستقبل میں بھی کامیابی حاصل کرنے کے عظم کا اظہار کیا ہے مرکزی وزیر کشن ریڈی نے کہا ہے کہ مرکزی حکومت سپورٹس کو فروغ دینے کے لیے بڑے پیمانے پر اقدامات کر رہی ہے اور کھیلو انڈیا پروگرام اس کا ایک حصہ ہے مرکزی وزیر سیاحت کشن ریڈی نے سپورٹس ڈے کے موقع پر عثمانیہ یونیورسٹی میں مناخدہ کھیلو انڈیا پروگرام کا اتطاع عمل ملایا ہے اس موقع پر ریاستی وزیر سیاحت و سپورٹس سرنبانس گوڑ اور دیگر موجود تھے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کشن ریڈی نے اولمپکس میں ملک کے کھلاریوں کے بہتر مظاہرے پر مسارت کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ اولمپکس میں حصہ لینے کے لیے کی جانے والے تیاری میں مرکزی حکومت ہر طرح کی سہولت فراہم کرے گی ریاستی وزیر سیاحت و سپورٹس سرنبانس گوڑ نے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ وزیر اعلیٰ کے چندرشی کھر راو ریاست کے ہر اسمبلی حلقے میں ایک سٹیڈیم خائم کرنے کا منصوبہ رکھتے ہیں اور ریاستی حکومت کھلاریوں کو تعلیم کے میدان میں دو فیصد تحفظات فراہم کر رہی ہے سممنیچ چندرشی حکومت ہر طرح کی سٹیڈیم خائم کریں سپورٹس دےگنکہ سپورٹس دےگنکہ سپورٹس دے گنگہ سپورٹس دےگنگہ مہرفتے ہوئے میں سے سمجھے تھی مہرفتے ہوئے میں چندگی سے مو ر επι cự پرزوج شخص مو رف deductم مہرفتے ہوئے میں mooi سمجھے تیزیز سے مرتب ہوں اس نے ان کے لئے میں سمجھے تھی اسمانیہ یونیورسٹی کے سپورس کامپلیکس میں فتاہی تقریب میں شرکت کے لئے پہنچے وزیر کھیل سینڈپاس گورھ اور ٹی آر اس خائدین کو بہجن طلبات انظیم کے خائدین نے روکنے کی کوشش کی احتجاجیوں نے ٹی آر اس خائدین سے واپس جاؤ کے نارے لگاتے ہوئے کہا کہ ٹی آر اس خائدین کو اسمانیہ یونیورسٹی آنے کا حق نہیں ہے احتجاجی طلبات انظیم نے ملازمتوں کا علامہ جانے کرنے کا مطالبہ کیا جس پر پولس نے احتجاجی بہجن طلبات انظیم کے خائدین کو حراست میں لیتے ہوئے پولسٹیشن منتقل کر دیا خارج کرنے کاahaha کردار ٹی آر اس پربتونم ascattered گھر چاہ چاہ تو کبڑ دار ٹی آر اس پربتونم موسیقی 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 صدر یانسی بی جے پی ورکن پارلمنٹ بی سنجے کی پرجہ سنگرام یادرہ دوسرے روز میں داخل ہو گئی ہے دوار کے روز بھی بی سنجے نے اپنی یادرہ کا آغاز مہدی پٹنم سے کیا جو ٹولی چوکی شیخ پیٹ سے ہوتے ہوئے باپو گھار پہنچے گی بی سنجے کا جگہ جگہ عوام الناس نے بالخصوص نوجوانوں نے والہانہ خیر مقدم کیا اور ان سے اظہار یگانگت اور بی جے پی کی تائید کرنے کا اظہار کیا صدر یانسی بی جے پی ورکن پارلمنٹ بی سنجے نے روڈ شو کو مقاطب کرتے ہوئے چار منار کے پاس ان کی یادرہ میں لاکھوں افراد کی شرکت پر عوام الناس سے اظہار تشکر کرتے ہوئے بتائے کہ مرکزی وزیر داخلہ عمیشہ نے بھی یہاں کے عوام سے اظہار تشکر کیا بی سنجے نے بتائے کہ کیسی آر کی بدعنوان حکومت کے خاتمے تک اور عوام کو انصاف دلانے تک اپنی جدوجہ جاری رکھیں گے بی سنجے نے تک اپنی جاری رکھیں گے رجا شنگا رو کی بھی دلالت سے اشکر کرنےào رجا شنگا رو رکھیں گے flow Noah رجthon رجær شنگ Trade تشکر abort رجا شنگا رو رجا شنگا رو سوامی گوڑ رو سوامی گوڑ رو سوامی گوڑ رو سابق صدر نشین تلنگانا خانون ساس کانسل سوامی گوڑ نے میڈیا سے بات کردے ہوئے بتائے کہ کسی آر حکومت کی بد انوانی کے خلاف شروع کی گئی صدر یا سی بی جی پی ورکن پارلمنٹ بی سنجے کی پرجا سنگرام یادرا کا کامیابی کے ساتھ آغاز ہوا ہے انہوں نے بتایا کہ تاریخ چار منار کے دامن میں لاکھوں افراد کی یادرہ میں شرکت یہ اشارہ دے رہی ہے کہ مستقبل میں بی جے پی تلنگانہ میں اختیار حاصل کرے گی کیونکہ ریاست کی عوام ٹیارس حکومت اور وزیراعلا کے چندر شکھراؤ کی جانب سے دیئے گئے دھوکے بازی کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں سابق وزیر و دلیت خائد ایم نرسی ملو نے بتایا کہ یہ وزیراعلا کے چندر شکھراؤ کی جانب سے دلیتوں کی ترقی کے لیے دلیت بندو سکیم جو متعرف کرائی گئی ہے اس کی تائید کرنے کے لیے اور دلیتوں میں شعور بیدار کرنے کے سلسلے میں دیکشہ کا احتمام کیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ کیونکہ میں خود ایک دلیت طبقے سے تعلق رکھتا ہوں اور میری تیس سالہ سیاسی زندگی میں دلیتوں کو خود اختیار بنانے کے لیے وزیراعلا کے چندر شکھراؤ نے دس لاکھ روپیے دینے کا جو اقدام کر رہے ہیں وہ ملک کی آزادی سے لے کر آج تک نہ تو کوئی حکومت اور نہ ہی کوئی وزیراعلا نے کی ہے اس لیے میں نے بی جی پی سے استفادہ دیتے ہوئے کیسی آر کی تائید کا فیصلہ کیا ہے انہوں نے ریوند ریڈی کے جانب سے وزیراعلا کے چندر شکھراؤ پر کی جانے والے تنقیدوں پر برہمی کا اظہار کیا دو پہر خبرنامے میں فیلحال اتنا ہی این این پر خبروں کا سلسلہ جاری ہے دیکھتے رہیے این این چینل اللہ حافظ موسیقی